چودہ اگست یومِ ازادی کی تکریر سپیشل انام یافتہ یہ پاک سرزمین یہ کشورِ حسین یہ سبز حلالی پرچم پرچمِ ستارہ و ہیلال یہ رحبرِ ترقی و کمال بھی ہے یہ ترجمانِ ماضی بھی ہے یہ شانِ حال یہ جانِ استقبال اور اس پہ سایہ خداِ ذل جلال بھی ہے جنابِ صدر آج میں جس موضوع پر اپنے حیالات کا اظہار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جشنِ ازادی جنابِ صدر آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یومِ ازادی ہے کہ پوری قوم میں اور آپ آج خوشی سے معمور نظر آ رہے ہیں اور آج کا دن ہماری قومی زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے کہ آج ہم نے ازادی جیسی بے پایا دولت کو حصل کیا اور عظیم قوموں کی نشانی ہے کہ وہ اپنے قومی دنوں کو جوش جذبے آن بان شان اور خوشی سے مناتے ہیں اور یہی وہ دن ہے جو ہم خوشی و مسررت سے منا رہے ہیں جنابِ صدر دمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح میرا وطن جو کہ پھول اور چاند ہے اس کی زمین جس کے کھیتوں کی مٹی میں لال و یمن پنہا ہے جس کی شہروں میں قرآن کا سایا ہے جس کی سہدوں پہ ایمان کا پیرا ہے اور میرے وطن کے فوجی جوان جررتوں کے نشان ہیں پھر میں کیوں نہ کہوں میری پہجان پاکستان میرا ایمان پاکستان میری یہ آن پاکستان راہ حق کی منزل میں میرا سامان پاکستان میری عزت اسی سے ہے میرا عرفان پاکستان غمو کی بیڑ میں ہے شاد میرا پرسان پاکستان اکبال کا تصور پاکستان قائد کی جد و جہود پاکستان فاطمہ جناہ کا پیارا پاکستان جناب صدر آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تحلیق ایک اہم راز کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناہ فرماتے ہیں کہ میں اس کش مکش میں تھا کہ تاریخ پاکستان میں شامل ہونے کے لئے ہندوستان جاؤں یا نہ جاؤں قائد اعظم قسم کھاتے ہیں کہ مجھے جاگتے ہوئے اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی میرے آقا نے فرمایا تو ہندوستان جا تجھ سے کچھ کام لینا ہے اور اسی حکم کی بنا پر میں ہندوستان آیا یہاں مجھے علامہ اقبال سے روحانی فیض ملا یہ مرد مجاہد ظلمت شب میں اپنے کاروان کو لے کر اس عظم سے نکلے کہ اپنی قوم کو پھر سے عوج سریع تک پہنچا کر دم لینا ہے چنانچہ انہوں نے وش گاف الفاظ میں کہا انڈیا ایک برے سگیر ہے ملک نہیں یہاں مختلف محضب سے تعلق رکھنے والی مختلف زبانے بولنے والے لوگ ہیں اور مسلم قوم اپنی مذہبی سکاکتی چدہ گانا پہچان رکھتی ہے اس طرح پاکستان کی حصول کے لیے سیاسی تاغ و دوب شروع ہو گئی اور پھر برے سگیر کے کونے کونے سے صدا اٹھنے لگی لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جناب صدر باکول شیعر اے وطن تو نے پکارا اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیری بیٹی تیری جانباز چلے آتے ہیں تیری بنیاد میں ہے لاکوں شہیدوں کا لہو ہم تجھے دست دو عالم سے گرام بھاگتے ہیں اس طرح جرد تو جنبازی اسارو قربان سے آگے پھرتے ہوئے پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور یوج وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا وہ محمد رسول اللہ